موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس مکمل ہے جس کے اندر انسٹھ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم حروف مقطعات میں سے ہے قسم ہے واضح کتاب کی بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اسی رات میں ہر محکم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے خاص ہمارے حکم سے بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما انکنتم موقنین جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو لا الہ الا ہوا یحی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے بلہن فی شک کی یلعبون بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل نہیں ہیں فر تقیب یومتات السماع وبدخان مبین تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھوان لائے گا یغشن ناسا هذا عذاب العلیم جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب رب نکشف عن العذاب اننا مومنون کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے بلکہ ہم ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا پھر وہ اس سے پھر گئے اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے اننا کاشف العذاب قلیل انکم عائدون بے شک ہم تھوڑی دیر کے لئے عذاب دور کرنے والے ہیں بلا شبا تم لوٹنے والے ہو جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے ہم انتقام لینے والے ہیں اور البتہ تحقیق کے ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلا شبا میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں اور بلا شبا میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ فَدْعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُلَائِ قُومٌ مُجْرِمُونَ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبا یہ لوگ تو مجرم ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ حکم ہوا اب میرے بندوں کو رات و رات لے چلئے یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا إِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ اور آپ سمندر کو ساکن چھوڑ دیں بلا شبا یہ لوگ یعنی آل فیرون غرق شدہ لشکر ہیں کم ترکو من جنات و عیون و کتنے ہی باغات اور چشمیں چھوڑ گئے و ضروعین و مقام کریم اور کھیتیاں اور شاندار محل و نعمت ان کانو فیہا فاکہین اور سامان عائش جن میں وہ مذکر رہے تھے کذالک و عرثنا ہا قوم آخرین اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِين پھر ان پر آسمانوں اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں محلت دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ یعنی فِرْعَوْن سے بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمَ الْعِلْمِنَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور البتہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوستے ہوئے جہانوں پر ترجیح دی وَعَاتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی اِنَّهَا أُلَاءِ لَيَقُولُونَ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے ہیں اِنْ هِيَا إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْ شَرِينَ ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا فَاتُو بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ہم نے انہیں حلاق کر دیا بلا شبہ وہ مجرم تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل تماشا کے طور پر پیدا نہیں کیا ہم نے یہ دونوں تو حق ہی کیا ان کے ساتھ پیدا کیے ہیں اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لئے تیشدہ ہے اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا بلا شبہ وہی نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے ان شجرت الزقوم بے شک کانٹے دار درخت بے شک زقوم کا درخت بے شک تھوہر کا درخت قعام العثیم گناہگار کا کھانا ہے جو پہلے تابے کے مانند ہوگا وہ پیٹوں میں کھولے گا تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح خضوہ فاعتلوہ الہ سوائے جحیم حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیرتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ سم سبو فاقراسہی من عذاب الحمین پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب اڑیلو مزا چک بے شک تو بڑا عزت والا بڑا تکریم والا بنا پھرتا تھا بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے بے شک متقین سکھ چین کی جگہ ہوں گے باغات اور چشموں میں یلبسونا من سندس و استبرق متقابلین وہ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کذالک وزوجناہم بحور نعین اسی طرح ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے یدعونا فیہا بکل فاقہت آمنین وہاں وہ اتمنان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے لا یزوقونا فیہا الموت الا الموتت الاولا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وہاں وہ موت کا مزا نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے اور وہ اللہ انہیں دوزق کے عذاب سے بچا لے گا فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا یہ بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بس اے نبی ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لہٰذا آپ انتظار کیجئے بلا شبہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ دخان سورہ نمبر چھوالیس مکمل سنی جس کے اندر انسٹھ آیتیں تھی تمام آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا خلاصہ ہو جائیں قرآن کریم کب نازل کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے قرآن کریم لیلت القدر میں نازل کیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مشرقین کو ڈرانا مقصود ہے اس دن سے جس دن آسمان سے دھوا نظر آئے گا پھر اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی اس کا تذکرہ ہے فرعون کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیسے چھین لی اس کا ذکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا ہے اللہ نے مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا وہاں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی پھر اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کو داخل کرے گا تھوار کا درخت کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دے گا پھر اسی طرح جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہے اور جنت کے اندر داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہے فضل امن ربک یہ آپ کے رب کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ دخان مکی سورہ ہے اس کے اندر 69 آیتیں ہیں ایک کم 60 آیتیں ہیں دخان کے معنی دھوان اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا دھوک اور پیاس کی وجہ سے مشرقین مکہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھوان نظر آتا تھا یا پھر دھوے سے مراد یہ ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھوان ہے اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر ایک سے آٹھ کے درمیان غور کیجئے قرآن کریم لیلت القدر میں نازل ہوا ہے حامیم والکتاب المبین واضح کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں اس مبارک رات میں بڑے بڑے اہم فیصلے کیا جاتے ہیں تو مبارک رات لیلت القدر دونوں سے مراد بڑی رات ہے جو رمضان کی آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے چاہے وہ اکیسویں ہو تئیسویں ہو پچیسویں ہو ستائیسویں ہو انتیسویں ہو پانچوں راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات لیلت القدر ہے بڑی رات ہے اسی کو لیلت مبارکہ مبارک رات بھی کہا جاتا ہے اس دن بڑے بڑے فیصلے کیا جاتے ہیں بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈرانے والا ہے قرآن کریم کب نازل ہوا ہے رمضان میں نازل ہوا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے لائلت القدر میں لہو محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں رکھا گیا پھر اس کے بعد تئیس سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے بعد آیت نمبر نو سے سولہ کے درمیان غور کیجئے مشرقین کو اس دن سے ڈرانا ہے جس دن آسمان میں دھوہ نظر آئے گا یعنی بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے دھوہ نظر آتا تھا یا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھوہ نظر آنا اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرانا چاہتا ہے قہد سالی کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے ان کو دھوہ نظر آتا تھا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4822 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت ستایا بہت پریشان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بددعا فرما دی تو قہد کا عذاب آیا کتنے پریشان ہو گئے کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے چمڑا چاٹنے پر مجبور ہو گئے کوئی چیز بچی نہیں پریشانی میں بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے دھوہ نظر آتا تھا وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حوالہ دیا اور کہا یہ تو آپ ہی کے رشتدار ہیں آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے ان کو بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو بارش نازل ہوگی دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی ان لوگوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو دھوہ نظر آتا تھا اسی دھوہ کی طرف اشارہ ہے یا اس کا معنی یہ ہے قیامت کے قریب بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دھوہ نظر آئے گا سحی مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دوہزار نو سو ایک خزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تذاکرون کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ دس نشانیاں نہ دیکھ لو اسی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کا تذکرہ کیا دھوہ نظر آئے گا آیت نمبر بارہ ہے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے تو عذاب کو دور کر دے ہم ایمان لانے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب تمام کافر یہی کہیں گے کہ اے اللہ ہم ایمان لانے والے ہیں یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے موت کے وقت کہیں کہ ہم سے تکلیف دور کر دے ہم کو مولت دے دے ہم ایمان لانے والے ہیں آگے کہا جس دن ہم بڑی سخت پکر پکڑنے والے ہیں اس سے مراد غزوِ بدر بھی ہے لیکن کفار پکڑے گئے تھے ستر مارے گئے اور ستر قیدی بنا کے لائے گئے تھے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت والے دین ان کی بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے اب آئیے ذرا غور کریں دیکھیں آیت نمبر سترہ سے تین تیس کے درمیان فرعون کا تذکرہ ہے فرعونیوں کا تذکرہ ہے ٹپتیوں کا تذکرہ ہے اللہ تعالی نے یہ مثال اس لیے دی کہ ہم تم کو آزما رہے ہیں اس سے پہلے ہم فرعون کو فرعونیوں کو ٹپتیوں کو آزما چکے ہیں اور تحقیق کہ ہم نے ان لوگوں سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا اللہ تعالی نے کس طریقے سے آزمایا کتنی نعمتی ان کے پاس تھی آیت نمبر پچیس سے انتیس کے درمیان ہے کم ترکو من جنات وعیون کتنے ہی باغات کتنے ہی چشمیں کتنے محلات کتنی کھیتیاں کتنی بہترین جگہ ہیں وہ آرام سے رہا کرتے تھے اللہ تعالی نے کیا کیا فرعون سے لے لیا فرعونیوں سے لے لیا اور بنی اسرائیل کو جو کبزور تھے اللہ تعالی نے اس کو وارث بنا دیا پھر آگے کہا فما بقت علیہم السماع والارض وماکانو منظرین اور آسمان بھی نہیں رویا زمین بھی نہیں روئے اور ان کو محلت بھی نہیں ملی تو اللہ تعالی نعمتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے لیکن جب لے لیتا ہے تو کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آتا اس لئے اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں دی ہے ہم اور آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اللہ کبھی بھی لے سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور دے گا ناشکری کریں گے تو اللہ تعالی لے لے گا فرعون نے تکبر کیا غرور کیا گمن کیا اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس کو مال دے رکھا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہی اللہ ہے لیکن اللہ تعالی نے جب پکڑا تو چھوڑا نہیں دنیا میں بعد میں آنے والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا آگے کہا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی کیسے نجات دی اس کو ڈبو دیا اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کی منع و سلوہ کا نزول کیا بدلی کے ذریعے ان کو سایا کیا گیا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے زمانے کے لوگوں پر ان کو مقام دیا ان کو مرتبہ دیا نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ انہی لوگوں میں جاری فرمایا اور انبیاء بھی آئے بادشاہ لوگ بھی آئے بنی اسرائیل کی اہمیت یعنی یہودیوں کی اہمیت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کے زمانے کے لوگوں پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امت محمدیہ کی بڑی اہمیت ہے اسرائیل اللہ نے کہا سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس تم دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے امت محمدیہ کا مقام ہے مرتبہ ہے اور یہ سب سے افضل امت ہے اس کے بعد آیت نمبر چونتیس سے سیتیس کے درمیان غور کیجئے منکرین قیامت کی تردید کی جا رہی ہے وہ لوگ کیا کہتے تھے انہیا اللہ موتتن الاولہ وما نہنو بمنشرین پس ہم ایک ہی موت مرنے والے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے کیوں نہیں اللہ نے کہا بھلا یہ بتاؤ یہ بہتر ہے یا قوم طبع قوم طبع کون ہے یہ یمن کے اندر رہا کرتے تھے قوم سباہی کو کہا جاتا ہے یمن کے اندر جو لوگ حکومت کر رہے تھے ان کا لقب طبع کس طریقے سے ایران کے اندر حکومت کرنے والے کو کسرا روم کے حکومت کرنے والے کو قیسر مصر کے اندر کافر بادشاہ کو فرعون اسی طریقے سے حبشاہ کے اندر حکومت کرنے والے کو نجاشی کہا جاتا ہے قوم سباہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ یمن کے اندر حکومت کرتے تھے بادشاہوں کا لقب طبع آیت نمبر 38 سے 49 کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالی نے دنیا کو بیکار نہیں پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا مقصد ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو بیکار نہیں بنایا کھلاؤنا نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ غور و فکر نہیں کر رہے تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو جاننے والے نہیں ہیں آیت نمبر 40 سے 42 کے درمیان غور کیجئے قیامت اپنے وقت پر آکے رہے گی اس کا وقت تیشدہ ہے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی آیت نمبر 43 سے 50 کے درمیان غور کیجئے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے حالات کیا ہوں گے ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا اور آپ کو معلوم ہے یہ کانٹے دار درخت جہنم کے بیچ سے اگتا ہے اب دیکھئے آگ کا کام ہے جلانا لیکن وہی آگ ہی سے درخت اگنے والا تھوار کا درخت اگے گا اور اس زقوم کے درخت میں سے لوگ کھائیں گے کلمہ لی اگلی فی البتون پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تلچھٹ کے مانند لیکن وہ حضم ہونے والا نہیں ہے اور پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کو باہر کر دے گا کغلی الحمیم تیز گرم پانی کی طرح اور اسے کہا جائے گا زق انکہ انت العزیز الكریم تو مزا چکھ اپنے آپ کو بڑا بنتا تھا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہہ رہے وہ تو عزت والا ہے بڑی توقیر والا ہے جی نہیں کانٹی دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے آدمی کیسے کھا پائے گا نہ موٹا ہو پائے گا نہ اس کی بھوک مٹے گی نہ اس کی پیاس بجھنے والی ہے کسی طریقے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہے اس کے مقابلے میں جو لوگ جنتی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کا یہ انداز ہے جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور جہاں جنتیوں کا کیا تو اس کے ساتھ جہنمیوں کا کیا دونوں کا ملا کے کرتا ہے تاکہ لوگ امید میں بھی کریں اور ڈر سے بھی سیدھے رہیں آیت نمبر 51 سے 69 کے درمیان غور کیجئے نیک لوگوں کے لیے جنت ہے سکون کی جگہ ہے وہ بس دنیا کے اندر پہلی موت آنے والی ہے پھر وہاں ہمیشہ رہیں گے کل قیامت کے دن موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا تاکہ لوگ موت کو پکاریں تو غمی کے مارے بھی موت نہ آئے اور خوشی کے مارے بھی موت نہ آئے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث رمضہ 2849 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یجاؤ بالموت یوم القیامہ کہ انہو کبشن املہ فیوقف بین الجنتی والنار موت کو لائے جائے گا قیامت کے دن گویا کہ وہ چت کبر میڑھے کی طرح ہے اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اس کے بعد جنتی اور جہنمی دیکھ لیں گے فیو امرو بھی فیو زبح پھر اس کے بعد زبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت اے جنتیوں ہمیشہ رہو موت نہیں آئے گی اے جہنمیوں اب ہمیشہ اسی میں رہو موت نہیں آئے گی اللہ تعالی نے جو نعمتیں دے رکھیا یہ اللہ کا فضل ہے جنت کے اندر جتری بھی نعمتیں ہیں اللہ کا فضل ہے خود جنت بھی اللہ کا فضل ہے اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا فضل من ربک ذالکہ هو الفوض العظیم آیت نمبر ستاون آپ کے رب کا فضل ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے سعی مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا کہنے والے نے کہا آپ کو بھی ہاں ہاں مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے جہنم سے اللہ دور کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ